موسیقی اس وقت جن کا سا ماحول بنا ہوا ہے اور خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں تائیوان اس وقت سخت گھبرایا ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات بتاتے ہیں تھوڑا سا ہم کل کے واقعے پر نظر دوڑاتے ہیں جو کہ چینی عوام کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد یہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں نظرین ماتسو اور کینمن کے جزیروں میں اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان پر نظر دوڑانے سے پہلے تھوڑا سا پسمندر کو اگر دیکھیں تو چین پورے تائیوان کو ون چائنا پالیسی کے تحت اپنا علاقہ قرار دیتا ہے اور چین کی مین لینڈ کا حصہ قرار دیتا ہے اور یہ بات دنیا بھی مانتی ہے چین نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ہمیشہ بطور دلیل دنیا کے سامنے رکھا ہے اور انیس سو چورتر میں امریکہ اور چین کے درمیان یہ تیپ آیا تھا حالانکہ اس وقت چین اتنا مضبوط نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ تیپ آیا تھا کہ ہم تائیوان کو اپنا حصہ تصور کرتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ملک تائیوان کے ساتھ ڈائریکٹ نہ تو تعلقات قائم کرے گا نہ ہی اسے ایک علیدہ ملک تصور کیا جائے گا یعنی چین کے ساتھ تعلقات ہی دراصل تائیوان کے ساتھ تعلقات قرار دیے جائیں گے ان تمام تر باتوں پر امریکہ نے رضا مندی ظاہر کی تھی اور امریکہ نے اس پر اتفاق بھی کیا تھا لیکن امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ چین بزور بازو یا فوجی طاقت کے استعمال سے تائیوان پر قبضہ نہیں کرے گا اسے اپنے مین لینڈ میں شامل نہیں کرے گا یعنی چینی ٹیرٹری میں اسے دوبارہ سے زم نہیں کرے گا اس طرح زم نہیں کرے گا یعنی طاقت کا استعمال کر کے نہیں کرے گا ویسے سیاسی طور پر اس کا حصہ ہے اور اسے شامل کر سکتا ہے لیکن فوجی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا اب اس ماہدے کو جب کافی عرصہ گزرا تو ناظرین اس کے بعد امریکہ کی آلہ ترین عہددار نینسی پیلوسی نے جب تائیوان کا وزٹ کیا تو چین نے اس کی شدید مخالفت کی اور اس کے حوالے سے سنگین نتیجوں کی دھمکی امریکہ کو جاری کی لیکن یہ وزٹ جب ہو گیا اور اس کے بعد امریکہ نے یہ بھانک لیا یہاں تک کہ سابقہ صدر جو تھے امریکہ کے ڈانلڈ ٹرمپ انہوں نے یہ پیش گوئی بھی کر دی کہ دوہزار چوبیس پچیس تک اب چین اسے بزور بازو حاصل کرے گا تائیوان کو اور اسے فتح کرے گا کیونکہ امریکہ نے وہ کام کیا ہے جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ اس ڈر اور خوف کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ نے وہاں پر افسولہ تیارے بھی انہیں فراہم کیے دیگر ہتھیاروں کی بھی بات ہوئی اور اس کے علاوہ وہاں پر امریکی بحری بیڑوں کے گشت بھی بڑھا دیے گئے یعنی ساؤت چائنے کے سمندر پر اس وقت چینی فوج کا کنٹرول ہے لیکن اس کے قریب جو دیگر ممالک ہیں یعنی فلپائن میں بھی جو ائر بیس ہے اور فوجی اڈا ہے اسے بھی کافی عرصے کے لیے امریکہ نے لے لیا اور اس کے علاوہ اس وقت جاپان میں بھی بڑی تعداد میں امریکی فوج موجود ہے اس کے بحری بیڑے بھی موجود تھے جنوبی کوریا میں بھی تھے اور سنگاپور بھی ان کا ایک اہم تلین اتحادی تھا اس ایریے میں اور وہاں پر بھی امریکی فوجیں موجود تھیں لہٰذا ایک طرح سے تائیوان کو یہ ڈھارز دی گئی کہ چین کچھ نہیں کرے گا ہم موجود ہیں ہم سنبھال لیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن چین نے واضح کیا کہ اب امریکہ نے چونکہ اسماعیدے کی خلاف ورزی میں پہل کر دی ہے لہٰذا چین اب حق بجانب ہے یا پھر تائیوان اپنی مرضی سے ہی جو ہے اپنی میل لینڈ میں چین میں شامل ہوتا ہے یعنی اب کھیل ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے اور یہی پیشگوئیاں سابقہ امریکی صدور بھی کرتے رہے لہٰذا اب حالات بدستور کیونکہ کشیدہ تھے لیکن اب ماتسو اور کینن جو جزیرے کے قریبی سمندر ہیں چینی عوام کی موت ہوئی ہے جس سے اب حالات مزید بگڑ گئے ہیں اور چینی عوام بزاتے خود چینی حکومت پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی چینی فوج اس وقت تماشا کر رہی ہے اور ہمارے شہری ہمارے ہی سمندر میں مار دیے گئے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تائیوان ہمارا ہے اس کے سمندر ہمارے ہیں تو پھر یہ جو لوگ مرے ہیں یہ تو دراصل اپنے ہی سمندری حدود میں پھر تھے اس حساب سے لہذا ان کا مرنا سمجھ میں نہیں آتا اور چینی فوج بھی زبردست طریقے سے غزبناک ہے اور کافی حل چل اس حوارے سے نظر آ رہی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس پر اب تائیوان بھی کافی پریشان ہے کافی گھبرایا ہوا ہے کیونکہ تائیوان کے کوشٹ گارڈ نے جس کشتی کا پیچھا کیا دراصل وہ کشتی الٹ گئی تھی اور اس کے الٹنے سے چار چینی باشندے جو کہ اس کشتی پر سوار تھے ان میں سے دو کی موت ہوئی ہے اور اس لحاظ سے اب عوامی سطح پر شدید ردیعمل آیا ہے ڈیڑھ سو کروڑ چینیوں کے حکمران چینی صدر بھی اس پر سخت برہم ہے اور چینی فوج بھی اس وقت زبردست اقدامات کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے اور بدستور اسی طرح سے تائیوان نہ صرف چین کا غصہ کم کرنے کے لیے بیانات دے رہا ہے اپنی صفائی دے رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ چین اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو نہیں مارا بلکہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے ہم نے ان کا پیچھا کیا تھا اور اس حوالے سے ہم چین کو بارہا شکایات بھی درج کروا چکے ہیں کہ یہاں پر غیر قانونی جو کھدائی ہوتی ہے ریت کی اور یہاں پر ماہیگیری کے لیے بھی غیر قانونی طریقے استعمال ہوتے ہیں بڑی تعداد میں چینی عوام کے ہاتھوں یہاں پر ہمارے جو حدود ہیں ان کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ چین بھی اپنی بحری فوجوں اور بحری بیڑوں اور جنگی جہازوں کے حوالے سے بار بار اپنی طاقت جو ہے وہ تائیوان کے علاقے میں دکھاتا ہے اسے حراسہ کرتا ہے اسے ڈراتا ہے لہٰذا یہ شکایات ہم دنیا میں کئی بار کر چکے ہیں اور آج بھی چین اس کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے ناظرین اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چینی حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو کہ ڈی پی پی پارٹی کے امیدوار تھے جمہوریت پسند امیدوار وہ جب جیتے وہاں پر صدارتی الیکشن تائیوان میں تو اس کے بعد سے ایک ایسا رویہ تائیوان کا نظر آ رہا ہے اس کے بعد کہ اب اسے برداشت کرنا مشکل ہے اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا چینی فوج اپنے مفادات اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا تحفظ کرنا جانتی ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے اگرچہ یہاں پر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور اس کے جنگی بیڑے اور اس کے علاوہ اس کی فوج بھی جاپان جنوبی کوریا سنگپور اور فلپائن میں موجود ہے لیکن یہاں پر چین کے اتحادی ممالک کی افواج بھی گردش کر رہی ہیں ان سنگین حالات میں وہاں پہ روسی نیوی بھی موجود ہے شمالی کوریا اور تھائی لینڈ بھی چین کے شہمے میں نظر آ رہے ہیں اور اس وقت چینی عوام جو ہے وہ زبردست دباؤ ڈال رہی ہے اپنی حکومت پر اور اپنی افواج پر کیونکہ چینی عوام اور حکومت کے مطابق چین کے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ دنیا کی سخت سے بڑی فوج رکھنے والا چین اپنے ہی شہریوں کو اپنے ہی سمندر میں مرتا ہوا دیکھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تواشا کرے لہذا چین نے اب تائیوان کو سخت سے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے کشیدگی پورے اروج پر ہے اور چینی پوجھ میں بڑے پیمانے پر حل چل نظر آ رہی ہے اور تائیوان اس وقت زبردست گھبرایا ہوا ہے ہم اس حوالے سے ناظرین آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک پر شیئر کریں اپنا اور گرد و نواقی لوگوں کا سب کا دھیر صرف خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ